مووی شروع ہوتی ہے اور سٹور میں ایک سولہ سال کی بزنس مین کی لڑکی اپنے ڈیڈ کے ساتھ بزنس ٹریپ پر جاتی ہے اور وہاں پر وہ کارپلیٹ ورلڈ کی گندی حقیقت کو دیکھ کر اپنے فادر کی سچائی جان کر حیران رہ جاتی ہے مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سولہ سال کی ایک لڑکی لی اپنے فادر کے ساتھ ایک بزنس ٹریپ پر آئی ہے لی کی فادر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے سی ای او ہے آج ان کو ایک بہت بڑی ڈیل ملنے والی ہے وہ اپنے فادر سے پوچھتی ہے کہ کیا کر رہے ہو ڈیڈ تو ڈیڈ بتاتی ہے کہ وہ آج اس ڈیل کو پانے کے لیے سیل سپیچ کی تیاری کر رہے ہیں لی کہتی ہے کہ کیا میں بھی چلوں آپ کی کارپرٹ میٹنگ میں میں وہاں پر کافی ڈسیپلن اور اسٹکٹ رہوں گی اس کے ڈیڈ کہتی ہے میں جانتا ہوں تم یہیں پر رہو تو لی کہتی ہے کہ نہیں میں تو کسی ڈرگ ڈیلر کے ساتھ میں بھاگ جاؤں گی آپ کو اچھا لگے گا کیا تو لی کے فادر کہتے ہیں کہ ایسا مزاک مت کرو اس کے بعد اس کے ڈیڈ تیار ہوتے سمیں پوچھتی ہیں کہ کیا مجھے اپنی ٹائپ پہننی چاہیے تو لی کہتی ہے کہ نہیں آپ کو ٹائپ پہننے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد لی کے فادر اپنی ڈیل کے لیے یہاں سے نکل جاتی ہیں ڈیڈ کے جانے کے بعد لی کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ اپنے فادر کے کپڑے ٹھیک کرنے لگ جاتی ہے اس کے بعد میں وہ شوور لیتی ہے اور اس کے بعد وہ کپڑے پہن کر ہوتل میں گھومنے لگ جاتی ہے ویسے اس کے ڈیڈ نے روم سے بہار جانے کے لیے مانا کیا تھا لیکن لی کو واتر بٹلز خریدنی تھی اس لیے وہ روم سے بہار آئی جب لی لفٹ سے اوپر جا رہی تھی تب ہی لفٹ کے اندر ایک میڈل ایج ہینڈ سم مین آتا ہے جو لفٹ کا اپنے فلور کا بٹن دباتا ہے اور انٹینشلی لی کو ٹچ کرنے لگتا ہے لی مستی میں اپنی بابل گم چبا رہی تھی پر وہ آدمی اپنے فون سے نظرے ہٹا کر لی کے چارمنگ لک کی طرف دیکھ رہا تھا اس آدمی کی نظر لی کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی اور وہ بار بار لی کو دیکھ رہا تھا اب اس آدمی کا فلور آ جاتا ہے وہ لفٹ کے باہر جالا جاتا ہے جیسے ہی یہ آدمی لفٹ کے باہر آتا ہے تو یہ باپس سے لی کو دیکھنے لگتا ہے لیکن تب ہی لفٹ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اب لی باپس سے اپنے روم میں آ جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیٹ باپس آ چکی ہیں اس کے ڈیٹ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں گئی تھی تو لی بتاتی ہے کہ وارٹر بوٹلز لینے کے لیے گئی تھی تو اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ کم سے کم مجھے بتانا تو چاہیے تھا میں نے تمہیں روم سے باہر نکلنے کے لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں بھی جاؤگی تو مجھے بتا کر جاؤگی اس کے بعد لی اپنی گلتی مانتی ہے لی کے فادر کا غصہ شانت ہوتا ہے تو وہ لی کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور اس کو ہگ کرنے لگتی ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری بہت چنتہ رہتی ہے اس لیے ایسا میں تمہیں بولتا رہتا ہوں تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے لی بھی اس بات کو سمجھتی ہے لی کے فادر بتاتے ہیں کہ ہوتل مینزمنٹ نے ڈینر رکھا ہے ہم دونوں کو تیار ہو کر کوپریٹ ڈینر کے لیے نکلنا چاہیے نہیں تو لیٹ ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ تم چینج کر لو اس کے بعد لی چینج کرتے ہوئے اپنے ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ آپ کی میٹنگ کیسی رہی اور کہ آپ کو وہ ڈیل مل جائے گی اس کے ڈیڈ اس کی بات کا جباب نہیں دیتے اور اس کی ڈریس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو وہ کہتے ہیں کہ چلو اب نیچے چلتے ہیں اب ان لوگوں سے کانٹریکٹ لے کر ہی باپس آئیں گے اس کے بعد لی کے ڈیڈ لی کو ڈینر پارٹی میں لے جاتے ہیں لی دیکھتی ہے کہ اس کے فادر ایک آدمی کرسٹین سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں اور وہ لی کو کرسٹین سے ملواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے لی پہلے سے ہی اس آدمی سے لفٹ میں مل چکی تھی لی کے ڈیڈ کرسٹین کو کہتی ہے کہ ایک منٹ ہے کیا تمہارے پاس مجھے تم سے بات کرنے ہیں جس کے بعد یہ دونوں وہاں سے جانے لگتی ہیں لی اپنے ڈیڈ کو کہتی ہے کہ کانٹریکٹ لے کر ہی آنا ڈیڈ کے جانے کے بعد لی ڈینر پارٹی میں دوسرے لوگوں سے ملنے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے فادر کونے میں جا کر پرچیزنگ مینجر کرسٹین سے بات کر رہے ہوتی ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے بیچ میں کوئی آرگیمنٹ ہو رہا ہے یہ سب لی کو بڑا عجیب لگتا ہے تو وہ اپنے ڈیڈ کے پاس آتی ہے کیونکہ اس باتچیت کے بعد میں لی کے ڈیڈ کافی زیادہ سیڈ ہو گئے تھے تو لی اپنے ڈیڈ کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ڈیڈ کیا میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں کیا تو لی کے ڈیڈ روڈلی کہتی ہے کہ تم کیا کر سکتی ہو کیا تم مجھے وہ کانٹریکٹ دلا سکتی ہو اور اگر دلا سکتی ہو تو دلا دو اور وہ وہاں سے چلے جاتی ہے سب کے سامنے ڈاٹنے کی بجے سے لی اب رونے لگ جاتی ہے اور روتے روتے ہوتل کے ٹیاریز پر پہنچتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ وہی پرچیزنگ مینجر کرسٹین بیٹھا ہے اسی بیچ کرسٹین لی سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ سٹی پسند آئی تو لی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہے نہیں کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تو کرسٹین سگرٹ پیتا ہوا لی کے پاس آتا ہے اور اپنے گلے سے مفلر نکال کر لی کے گلے میں لپیڈ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے لی بھی اس بات پر کچھ نہیں کہتی کرسٹین لی کو پوچھتا ہے کہ تم کہاں رہتی ہو تو لی کہتی ہے کرسٹین ہی وہ آدمی تھا جو لی کے فادر کو یہ ڈیل دلا سکتا تھا کیونکہ وہ ہی دوسری کمپنی کے سائٹ سے پرچیجنگ مینجر تھا جو اس کے فادر کو کونٹریکٹ دے سکتا تھا لی اپنے گلے سے کرسٹین کا مفلر ہٹاتی ہے اور اس کو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اب مجھے جانا چاہیے میرے ڈیڈ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور لی وہاں سے چل جاتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کارپنیٹ میٹنگ چل رہی ہوتی ہے جس میں لی کے فادر پرچیجنگ مینجر کرسٹین سے کہتی ہے کہ ڈیل اس کو دے دے وہ ایک بہتر کارپیٹ کم پرائز میں دینے کو تیار ہے لیکن کرسٹین یہ کہتا ہے کہ تمہیں پرائز تھوڑا کم کرنا پڑے گا تب ہی جا کر میں تمہیں یہ کونٹریکٹ دے سکتا ہوں لی کے فادر کے ایکسپلینیشن میں کرسٹین کا کچھ زیادہ دھیان نہیں ہوتا اور وہ بار بار لی کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے لی میٹنگ میں بیٹھے بیٹھے کافی نروز ہو رہی تھی کیونکہ اس کے پاس میں کرسٹین بیٹھا تھا اور کرسٹین کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے کرسٹین اپنا ہاتھ لی کے پاس لاتا ہے اور اس کو جان بوجھ کر تچ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لی کو یہ عجیب لگا تو وہ اپنے پیر کو ہٹا کر کرسٹین کی طرف دیکھتے ہوئے پانی پیتی ہے لی کے فادر یہ سب دیکھ کر ہلکا سا مسکرہ دیتے ہیں لی کو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کارپوریٹ میٹنگ کے بعد میں لی اپنے فادر کے ساتھ ہوتل کے باہر جاتی ہے ہوتل کے باہر لی اپنے فادر سے پوچھتی ہے کہ کرسٹین تھوڑا ویئرڈ ہے نا کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا اس کے فادر کہتے ہیں کہ ویئرڈ کیسے ہے یہ تو بتاؤ اس کے فادر کہتے ہیں کہ کارپوریٹ کے لوگ ایسے ہی فرینک ہوتے ہیں وہ بہت جلدی لوگوں سے دوستی کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ لی کو پھر سے میٹنگ میں لے جانے بالے ہوتے ہیں لی پہلے تو ہچکچاتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد میں کرسٹین کے ساتھ تھوڑی کمفٹیبل ہو جاتی ہے ڈانس کرتے کرتے لی دیکھتی ہے کہ اس کے ڈائڈ کسی عورت کے ساتھ انجوئی کر رہے ہیں تو وہ اپنے ڈائڈ کو ڈانس کرنے کے لیے بلاتی ہے تو اس کے ڈائڈ مانا کر دیتے ہیں جو لی کو بڑا جیب لگتا ہے اب کرسٹین لی کو دھیرے دھیرے پارٹی کے دوسری طرف لے جا رہا تھا لی بار بار اپنے فادر کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کے فادر ابھی اس کو ٹوک کیوں نہیں رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی کرسٹین کے ساتھ ڈانس کرنے لگ جاتی ہے ڈانس کرتے کرتے لی اور کرسٹین کی نزدیکیاں کافی بڑھ جاتی ہیں اب لی بھی کرسٹین سے تھوڑا اٹریکٹیف فیل کرنے لگتی ہے اور تھوڑا اوپن اپ ہو جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ڈائڈ سامنے کھڑے ہیں اور وہ اپنی ہی مستی میں ہیں لیکن اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے یہ لی کو بڑی عجیب سی چیز لگتی ہے کیونکہ لی نے اپنے فادر کا اینسا بیہیبئر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ اس کو اتنا فریڈم دے اب کرسٹین لی کے کافی کلوز آ جاتا ہے اور اس کو ڈانس کرتے کرتے کس کرنے لگتا ہے لی پھر سے اپنے ڈائڈ کی طرف دیکھتی ہے ڈائڈ بھی اس کی طرف دیکھتے ہیں لیکن یہ سب دیکھ کر لی کے ڈائڈ وہاں سے چپ چاپ نکل جاتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ لی کے ڈائڈ جانبوز کر چاہتے تھے کہ وہ کرسٹین کے گلوز ہو جائے لی کو اپنے ڈائڈ کا یہ بیہیبئر سمجھ میں نہیں آیا لیکن کرسٹین اس کا دھیان بھٹکاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے باہر چلیں کیا تو لی کہتی ہے کہ ہاں چلتے ہیں کرسٹین لی کا ہاتھ پکڑ کر پارٹی سے باہر لے جاتا ہے لی دونوں طرف سے کنفیوز ہوتی ہوئی چپ چاپ کرسٹین کے ساتھ چلی جا رہی ہوتی ہے کرسٹین لی کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے اور ٹرنک کرنے کے لیے لی کو بوت کا دیتا ہے لی منڈوں پر کھڑی ہو کر ٹرنک کر رہی ہوتی ہے اور اس کی سانسیں تیجی سے چل رہی ہوتی ہیں تھوڑی دیر بعد میں کرسٹین لی کے پیچھے آتا ہے اور اس کو کس کرنے لگ جاتا ہے اس کے بعد میں لی اور کرسٹین یہاں پر انٹی میٹ ہوتے ہیں تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد میں لی اپنے ڈیڈ کو دیکھتی ہے جو کرسٹین سے بات کر رہی ہوتی ہیں اور اب کرسٹین اور اس کے ڈیڈ کافی خوش لگ رہے تھے جو کی تھوڑی دیر پہلے آگیمنٹ پر اتر آئے تھے اب یہ دونوں مل کر کسی چیز کا جیسے سیلیبریشن کر رہی ہوں لی کچھ سوچنے لگ جاتی ہے اور اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کو ڈیل مل گئی ہے لیکن وہ اس بات پر کنفیوز ہو جاتی ہے کہ کیسے میرے اور کرسٹین کے رومانٹیک ہونے کے بعد میں میرے فادر کو اچانک سے ڈیل مل گئی ہے کسی کے دھکے سے لی اپنے رچاروں سے باہر نکلی اور اپنے ڈیڈ کے پاس گئی اور ان لوگوں کے سیلیبریشن کے بیچ میں اپنے لیے بھی ایک وائن کا گلاس لیا لی کے فادر اس کو کان میں بتاتے ہیں کہ ان کو ڈیل مل گئی ہے اس لیے وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے جس کا اندازہ لی نے پہلے ہی لگا لیا تھا لیکن وہ دیکھتی ہے کہ کرسٹین اس سے نظریں چڑھا رہا ہے کرسٹین اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا لی کے فادر ان سب کو چیئر اپ کر رہے تھے تو لی بھی بیچ میں اپنے فادر کے ساتھ چیئر کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ گریٹ ورک ڈیڈ جو اس کے ڈیڈ کو بڑا کھڑتا ہے اور وہ لی کو کہتی ہے کہ تم بہت ڈرنک کر رہی ہو تو لی کہتی ہے کہ ابھی تو میں نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا اور وہ اپنے فادر کو جھٹک کر کرسٹین کے پاس جاتی ہے اور سب کے سامنے کرسٹین کو کس کرنے لگ جاتی ہے تو لی کے ڈیڈ کرسٹین سے لی کو الگ کرتی ہے اور کرسٹین بھی کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے تو لی اپنے فادر سے ہاتھ چھڑا کر بہاں سے چلی جاتی ہے تو لی کے فادر بھی اس کے پیچھے جاتی ہے لی باہر جا کر ٹیکسی کے لیے ہاتھ ہلاتی ہے تو اس کے ڈیڈ پیچھے سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اپنا کوٹ اپنی بیٹی کو پہنانے لگتی ہیں اس بات پر لی رونے لگ جاتی ہے جس پر اس کے ڈیڈ اسے شانت کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہیں لی کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کے فادر نے جان بوچ کر ڈیل پانے کے لیے اس کا یوز کیا اور اب یہاں پر اپنا پنجت آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ کل تک سب کی ہو جائے گا کرسٹین نے بھی اس کا انیسیسری فائدہ اٹھایا انٹی میٹ ہونے کے بعد کرسٹین اس سے بات بھی نہیں کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ صرف اس کے ساتھ فیزیکل ہونا چاہتا تھا جبکہ لی اس کے ساتھ ایموشنلی ٹچ میں آ گئی تھی لی کے فادر اسے منانے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن لی اپنے فادر سے دور ہٹ جاتی ہے کیونکہ اب اس کا اپنے ڈیڈ سے وشواس ختم ہو گیا تھا لی کے فادر اسے کہتی ہے کہ تمہارے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی نہیں ہے پلیز تم رک جاؤ لی کو یہ بات سن کر رونا آیا لیکن وہ پھر بھی ٹیکسی میں بیٹھ جاتی ہے اور ڈینمارک کے لیے نکل جاتی ہے اور اس کے فادر پیچھے اکیلے ہی رہ جاتی ہے رشتوں کی بنیاد ہمیشہ وشواس پر ٹکے رہتی ہے ایک فادر نے فائننشلی فائدے کے لیے اپنی بیٹی کا وشواس دوڑا لی کے لیے تو یہ دوہری چوٹ تھی کیونکہ اس کے فادر کے ساتھ ساتھ اس کے پہلے پیار کرسٹین نے بھی اس کے ساتھ مشواس رہا دیا اور اسی کے ساتھ یہ ایموشنل مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے